لیکھک کی زندگی میں میں نہیں مانتی کہ پرسکار کوئی پڑاو یا منزل ہوتے ہیں پرسکار آتے ہیں تو وہ ایک الگ طرح کی چیز ہے ایک الگ طرح کی پہچان ہے ایک الگ طرح کا سممان ہے میں کہتا ہوں کہ لیکھک کے لئے سب سے بڑی چنوٹی اس کے بھیتر سے آتی ہے باہر سے نہیں ستاروں کا ملان ایسا ہوا کہ دیزی جو ہے وہ اپنے آپ یہاں پہنچ گئی میں نے نہیں ان کو چنا بس میری قسمت اچھی تھی بی بی سی ہندی سے بات کرنے کے لئے thank you so much پہلے تو بہت بہت congratulations it's such a great news آپ کا کیا ریاکشن ہے اس نیوز کو لے کے and the fact that کہ آپ پہلی ہندی رائٹر ہے جن کو یہ پرسکار ملا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے یہ پہچان ملی بکر بہت بڑا پرسکار ہے اور اس کے معرفت جس طرح کی پہچان ملتی ہے اس سے آپ اور آپ کے کرتیاں ایک بہت وسترت دنیا میں جانے جانے لگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ہر کارن ہے کہ میں خوش ہوں وہ میں ہوں ہندی کی یہ پہلی کتاب ہے جو بکر کے لسٹ میں آگئی یہ بھی میرے لئے گورو کی بات ہے اور میں اس کا نمت بنی یہ اس کی مجھے خوشی ہے سب سے بڑی بات مجھے لگتا ہے کہ اس سے دنیا کو جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک ہندی کا سہتک سنسار ہے جہاں بہت ہو رہا ہے اور اس کو ابھی جا کر دھوننے اور اس کی اپلبدیوں کا آنند لینے کی ضرورت ہے اور موقع ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ ان کو وہ اس دشاں میں آگے بڑھیں گے اور ہندی ہی نہیں باقی بھارتی بھاشاؤں اور دکشن ایشیا کی بھی بھاشاؤں کا جو ساہت ہے اس کو اور کھوجیں گے اور باہر نکالیں گے دنیا کے آگے لائیں گے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کو بکر پرائز کا انام ملے گا نہیں بالکل نہیں ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ لیکھک کو یہ بیٹھ کے سوچنا بھی چاہیے کہ ہمیں کون سا پرسکار ملنے جا رہا ہے لیکھک کی زندگی میں میں نہیں مانتی کہ پرسکار کوئی پڑاو یا منزل ہوتے ہیں پرسکار آتے ہیں تو وہ ایک الگ طرح کی چیز ہے ایک الگ طرح کی پہچان ہے ایک الگ طرح کا سممان ہے اس کو آپ نمرتہ سے سویکار کریے وہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس کی طرف نظر رکھتے ہوئے یا اس کے بارے میں کچھ اچھا رکھتے ہوئے لیکھا کو نہیں دکھنا چاہیے فاملی فرینز انڈینز کا کیا ریاکشن ہے اس نیوز کو لے کے سب بہت خوش ہوئے مجھے حیرانی ہوئی کہ پریوار بھی اور دوست بھی دنیا کے الگ الگ مہادویپوں میں بٹے ہوئے ہیں کوئی امریکہ میں ہے ہندوستان میں تو ہیں ہی آسٹریلیا میں ہیں یورپ میں ہیں تو مجھے اس بات سے بہت ہی زیادہ ہیرانی بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ سب اپنے الگ الگ وقت کے حساب سے کل کی جو بکر ایوینٹ تھا اس کو دیکھ رہے تھے تو کسی کے لئے وہ رات کا ایک دو بجے تھا وہ اس سمعے دیکھ رہا تھا کسی کے لئے وہ صحیح ٹائم تھا لیکن اتنا سب اس کے سانگ و میرے سنگ جڑے ہوئے تھے کہ سب دیکھ رہے تھے اور سب کی خوشی اتنی زیادہ تھے کہ ظاہر ہے میری خوشی تو اور بھی سو گناہ پانچسو گناہ ایک ہزار گناہ بڑھ گئی گتانچلی جی آپ کی اس کتاب کا انسپریشن آپ کو کہا سی ملا میں اس کتاب کا انسپریشن آپ کو بس یہی بتاؤں گے کہ یہ جیون ہے جیون جس طرح سے الگ الگ دشاؤں میں بڑھتا ہے کوئی سیدھے راستے نہیں چلتا ہے اسی سے مجھ کو اثر پریڑنا ملی اس بات سے بھی ملی کہ جیون روزمرہ کا جو ہم جیون جیتے ہیں وہ سادھارن لگتا ہے ہم سب کی ایک سادھارن پہچان بھی ہوتی ہے ہم اپنے ہم اپنے کو ایک سیدھی سادھی نوکری کر رہے ہیں اس کے لئے صبح سے شام جا رہے ہیں ہم دھر میں امہ ہیں ہمارے بچے ہیں ہماری کچھ سادھارن ایک بھومی کا ہوتی ہے لیکن ہم سب کے بھیتر ہر ایک انسان کے بھیتر بہت سے انسان ایک ساتھ ہوتے ہیں ہم سب کے ساتھ بہت کچھ اسادھارن بھی گھٹا ہوتا ہے ہمارے اتحاس میں ہمارے نیجی اتحاس میں یا اس سے وسترت جو ہمارے سماج کا ہمارے دیش کا اتحاس ہے اس سب کے بھی ہم بچے ہیں تو ان سب جگہوں سے ہم بنے اور گڑھے گئے ہیں اور اسی لئے سادھارن میں ہی اسادھارن خصے آ جاتے ہیں اور اسی طرح سے کہانی اور جیون سیدھے بھی جاتے ہیں بائیں دائیں اوپر نیچے جاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اسی طرح سے یہ پستک تیار ہوئی ہے آپ کی جو جرنی ہے ایز ای رائٹر کیسی رہی ہے اس میں کوئی چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا اس کے بارے میں بتائیے میں کہتے ہوں کہ لیکھک کے لئے سب سے بڑی چنوٹی اس کے بھیتر سے آتی ہے باہر سے نہیں باہر اس کو کوسا جا رہا ہے یا اس کو سراہا جا رہا ہے وہ سب چیزیں تھوڑی بہت خوشی یا تھوڑا بہت غم دے دیں لیکن اصل چنوٹی اس کے بھیتر ہوتی ہے اس کو اپنے آپ سے اپنے آپ کو ایک طرح سے پاس کرنا ہوتا ہے کہ ہاں تم نے کوشش کی تم اس قابل ہوئے اسفل ہوئے اس کو اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے تو میری جو چنوٹیاں تھی وہ میرے بھیتر سے ہی آئیں اور میں نے باہر سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا باہر والوں کی ضرورت یا اچھا پسند نا پسندگی کے حساب سے میں نے کوئی سمجھوتا اپنے لیکن میں نہیں کیا اور اسی لیے میں بہت ہی آزاد قسم کی لیکھک اپنے کو مانتی ہوں کہ میں لکھتی ہوں جس طرح سے میری اپنی چاہ اور کوشش ہوتی ہے لکھنے کی میں اس اس دشاہ پہ چلتی ہوں اس جوکھم کو اٹھانے کو تیار ہوں کہ شاید یہ کرتی بلکل اسفل مان لی جائے یا شاید نہ مانی جائے میں اس جوکھم کے لئے تیار ہوں آپ نے ڈیزی جی کو کیوں چنا آپ کی بک کے ٹرانسلیشن کے لئے اور ان کے ساتھ کام کر کے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے کچھ ستاروں کا ملان ایسا ہوا کہ ڈیزی جو ہے وہ اپنے آپ یہاں پہنچ گئی میں نے نہیں ان کو چنا بس میری قسمت اچھی تھی آرونہ و سنہا ایک ہے جن کو ڈیزی کہتی ہیں کہ وہ میچ میکر ہیں وہ شادیاں کراتے ہیں جیسے تو آرونہ و سنہا ترجمہ کرتے ہیں بانگلہ سے انگریزی ہاں بانگلہ سے انگریزی میں پتہ نہیں انگریزی سے بانگلہ میں بھی کرتے ہیں کی نہیں تو وہ بہت جانے مانے نام ہیں اور انہیں انہیں یہ سوجھی اور یہ سنبھاونایں دکھی کہ میرے جو انگریزی پبلیشر ہیں تلٹیڈ ایکسس پبلشنہ ہاؤس تلٹیڈ ایکسس وہاں والوں کو اور ڈیزی راکویل کو اور مجھ کو تینوں کو ملائیں اور ہم لوگ آپس میں یہ دیکھیں کہ ہم کونسا ہمارا تال میل کیسا بیٹھتا ہے اور اس کرتی کو انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ میرا ایک نیا اپنیاز آیا ہے تو انہیں یہ سنبھاونا دکھی کہ اگر یہاں بات بنتی ہے تو اس اپنیاز کو آگے لے جائے جا سکتا ہے اور ڈیزی نے اس میں دلچسپی دکھائی ڈیزی نے جو کام شروع کیا ہے اس سے مجھ کو یہ تسلی ہوئی کہ یہ تو سمجھتی ہیں اور یہ ضرور اس کے سن کچھ کریں گی اچھا یہ جو انٹرویو آپ کا بہت سارے بڑنگ رائٹرز دیکھنے والے ہیں آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے میں ان سے یہی کہوں گے کہ ان کو لکھنا ہے تو آپ شدد سے لکھے اور چیزوں اور پچڑوں میں مت پڑیے بس لکھے اور لکھے 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 وہی بس کوشش کرتے رہے ہیں اور اس کا مزا لیتے رہے ہیں آپ کی future plans کیا ہے؟ what next from here? لکھنا میرا بھی جو بھاوشش کا میرا بھی plan بھاوشش کا کیوں؟ وارتمان کا بھی یہی ہے کہ میں واپس اپنے لے خن میں پھر سے ڈوبوں اور اس کا آنند لوں